دوستو گرہ بھی رشاپنت اور ایم ایس دھونی کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات کے سیڈیم میں خوز کرے آج رشاپنت نے دھونی جیسی کپتانی تو کری ہی ساتھی ان کے کھلاڑیوں نے اس شانت شرما نے ایسی توفانی گندباسی کرائی اور باقی گندباسوں نے مل کر گل کے گجرات کی ٹیم کی اکڑ اور کمر دونوں کو توڑ کر رکھ دیا آخرکار کیسے دوستو رشاپنت آج دھونی موڈ میں نظر آئے اور ان کی ٹیم نے گجرات کی ٹیم کے ساتھ چیر پھال کر دیا ان کی زبردست گندباسی اور کیپٹنسی کا پورا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا رکھتا ہے کیا رشاپنت آگے چل کر دھونی کی جگہ لے پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو ای پیل دو سر چوبیس میں ہر دن جمتکار ہو رہے ہیں انہیں اتنے لو ٹوٹل پر اڑا ڈالتی ہے کہ دیکھ کر آنکھوں کو یقین ہی نہیں ہوتا دلی کیپٹلز کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں دلی کیپٹلز کی ٹیم دوستو گجرات پہنچی 32 مائچ کھیلنے اس سیزن کا اور انہوں نے ایتحاس رچ دیا کیونکہ دوستو آج پنت نے دھونی جیسی کپٹانی تو کی ہی ساتھ ہی گیندبازوں کی گیندبازی میں اتنا دم تھا کہ یہ ٹیم سو تک بھی نہیں پہنچ پائے جو بنتا ہے اس سیزن کا اب تک کا سب سے لویسٹ ٹوٹل آپ کو بتائیں دوستو کہ دلی کی ٹیم کے گیندبازوں میں سب سے زیادہ رفتار پکڑی اشان شرما مہیش کمار اور ساتھ ہی ساتھ ٹرشٹن سٹبز نے لیکن ان سے بھی زیادہ اوپر تو دوستو رشپ پنت اور ان کی کپٹانی تھی دوستو میچ کے شروع ہوتے ہی رشپ پنت کی ٹیم کو گیندبازی ملیں ان کی قسمت اچھی تھی انہوں نے گیندبازی چلی رشپ پنت شروعاتی دور سے ہی وگٹ لینا چاہتے تھے اور سب سے پہلا وگٹ اگر شبمن گل کا مل جائے تو سونے پر سوہاگا ہونا تھا وہ اشان شرما کو نئی گیند تھماتے ہیں اور اشان شرما مانو کے اپنی پاور پیک پرفارمنس دینے کے لیے کتنے سالوں سے تیار بیٹھے ہوں وہ دوستو آتی ہیں دوسرے اوور کی پینچوی گیند پر شبمن گل کو ایسی تیج رفتار بھری گیند ڈالتے ہیں اس کے بعد دوستو مہش کمار آتے ہیں پاری کے چوتھے اوور میں اور دو رن پر ردیمان ساہا کو کلین بولڈ کرتے ہیں اس کے بعد تو دوستو مانو کی پوری کی پوری گجرات کی ڈیم کا کانفیڈنس مورال سب کچھ ڈاؤن ہو چکا تھا لیکن ان سب کے پیچھے جو کارن تھے وہ کیول گیندبازی نہیں وہ دوستو رشپ پنت اور ان کی چطور کپتانی بھی تھی وہ کیسے چلی آپ کو آگے بتاتے ہیں سائی سودرشن یہ کھلاڑی تو رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ڈیویڈ ملر کا وکٹ لینا تھا عشان شرما کو وکٹ کے پیچھے سے دوستو اشارہ کرتے ہیں رشپ پنت ٹھیک دھونی کی طرح ہے کہ پانچویں اوور کی چھٹی گیند کو زیادہ پاہر کی طرف ڈالو وہ بلکل ویسا ہی کرتے ہیں گیند ان کے برلے پر لگ کر پنت کے ہاتھ میں جاتی ہے یہ کھلاڑی کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے ابھی نہ منوہر دوستو یہ بہت ہی تابر توڑ کھلاڑی ہیں رشپ پنت پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں ٹرشٹین سٹپس کو زیادہ پاہر کی طرح گیند کو ڈالے دوستو بلکل ویسا ہی کیا جاتا ہے اور یہ کھلاڑی آرڈھن پر سٹمپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور دوستو کے والد دو ادھارن نہیں ہیں اس کے بعد آگے چل کر شاروک خان کو بھی سٹمپ زیرو پر آج رشپ پنت نے کیا اس کے بعد دوستو راشد خان جو رن پر رن بنا رہے تھے ان کو بھی کیچ آؤٹ مکش کمار کے ہاتھوں رشپ پنت نے ہی کیا تو کھل ملا کر رشپ پنت نے کچھ دھونی جیسا یہ عجوبے والا پردرشن کیا کپتانی کی اور اپنی ٹیم کو لگ بگ اس میچ میں جتا ہی دیا کیونکہ دوستو جب 89 پر آپ کے 10 ویگٹ ہو جائیں اور دوسری ٹیم کو نبھرن بنانے ہوچیز کرنے کے لیے اور آپ کی گندبازی میں اتنا دم تھا کہ آپ کے کسی بھی گندباز نے 20 سے زیادہ رن دیے ہی نہیں بدلے میں ایک ایک دو دو ویگٹ سب لے گئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیم کا کانفیڈنس کتنا ہائی ہوگا ویسے دوستو پنت مہش کمار اور عشان شرما کی گندبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد